اس کے بعد ہے المکان المکان ظرف بمعن الموزع کہنے کے مکان ہی اس میں ظرف ہے اور اس کی معنیات میں جگہ کی ہے کہنے مکان کے لغت میں دو مانت ہیں پہلے مانت میں آتا ہے جس میں کوئی چیز رکھی جائے جیسے سرائی ہے سرائی گندہ نے پانی رکھا تو پانی کے لئے سرائی مکان منا دوسرے لوگوں کو یہ مانا ہے کہ وہ چیز اس پر کوئی چیز ٹھیکی جائے جیسے ہم نے مثال کے دور پر زمین ہے زمین پر ہم نے تخت رکھا تخت کو ٹھیکا چارپائی رکھ دی تو یہ زمین ہوا مکان دو مثال دیو جو جانے ہیں جیسے کہ پانی کے لئے سرائی یہ پہلی مثال ہے ما یو زعو فیش ہے اس کی مثال ہے والارض لی سریری اور تخت کے لئے زمین یہ باتیاں پوری ہوگئے وَخْتُلِفَ فِي مَاحِیَتِهِ اور اس کی تعریب کے سلسلے میں اس کی محییت کے سلسلے میں حکمہ کا اختلاف ہے فلاسفہ کا اختلاف ہے بہت سارے تعریفیں کی گئی مکان کی وَالْمَزَاهِبُ الْمَشْهُورَتُ ثَلَاثَتُنُ لیکن تین مشہور مذہب ہے یعنی تین تعریفیں ہیں مکان کی جو بہت زیادہ مذہب ہے اس کو یہاں سارے کے دانے زکر کیا ہے پہلی ہے مشایع کی مشایع نے تعریف کی ہے کہ مَشْعَایَا کہتے ہیں کہ مکان کہتے ہیں گھیرنے والے جسم کے اندرونی سطح کو جو گھیرے ہوئے جسم کی باہری سطح سے ملی ہوئی ہو اس کے مثال نے نہیں دیا اس میں سنجھنے اس کو ہم مثال سمجھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم نے ایک گلاس لیا اور اس گلاس کے اندر ہم نے پانی ڈالا آدھا گلاس نے پانی بھرا گلاس کے اندر تو اب جو گلاس ہے وہ جسمیں محوی ہے تو پانی کے لیے جو مکان ہے گلاس کا اتنا حصہ ہے جو پانی سے چپکا ہوا ہے پانی ڈالا آدھا گلاس جو پانی ہے تو آدھا گلاس پانی پانی گلاس کے جس حصے تک ہے وہی حصہ گلاس کا مکان ہے اور بھاگے جس حصے پانی نہیں لگ رہا ہے گلاس کے اندر وہ حصہ پانی کے لیے مکان نہیں ہے یہ پہلی تعریف ہے یہ میں شائع نہیں کیا ہے دوسری تعریف دوسری تعریف کہ شائعین کہتے ہیں کہ مکان ایک برود مجرد کا نام ہے کیا مطلب مطلب بھی ہے کہ مکان ایک انتداد ہے اور ایک جوہر ہے گیر مادنی ہے مادنی نہیں ہے اور اس کے اندر جسم سماتا ہے اس طرح سماتا ہے کہ جسم کا طول عارض اور عمق برود مجرد کے طول عارض اور عمق میں حلول کر جاتا ہے اس کا مثال سمجھتے ہیں جیسے تو ایک سرحی لے لیے جو خالی ہے اس کے اندر پانی نہیں ہے تو یہ ہے برود مجرد سرحی خالی سرحی برود مجرد اور موجود بھی نفسی ہی ہے یعنی اپنے پائے جانے میں سرحی کا موت آدمی ہے اب جب اس خالے سرحی میں ہم نے پانی بھا دیا تو پانی کے عبادے سلاسہ اس برود کے عبادے سلاسہ میں سرحیت کر گئے لہٰذا ہم کہا سکتے ہیں کہ برود کا اتنا حصہ جو پانی کے مساوی ہے پانی کے برابر ہے وہ پانی کے لئے مکان ہے کس کے نزدی اشراقیین کے نزدی اسے کو مصنف نے سمجھا ہے ایک ایسا جوہری برود ہے موجود جو موجود ہوتا ہے آپ نے موجود میں کسی کا موت آدمی ہوتا ہے مجرد من المعددہ اور ماددے سے خالی ہوتا ہے تیسری تعریف عوضی تعریف متقلمین نے کی ہے متقلمین کہتے ہیں کہ مکان نامے برودن موہمون معید بار حصول لسم فیہی مکان ایک برود مجرد ہے جیسا کہ اشراقین نے کہا ہے لیکن متقلمین کے نزدی وہاں برود موجود نہیں ہے اشراقین تو کہتے ہیں کہ موجود ہے اور متقلمین کہتے ہیں کہ موجود نہیں ہے بلکہ عمر موہم ہے یعنی کھیال میں آنے والی ایک چیز ہے موجود نہیں ہے مثال کے طور پر سوراہی والی مثال کو لے لیجی تو سوراہی جب پانی سے مثال کے طور پر خالی ہے تو اس میں ایک خلا محسوس ہوتا ہے جب اس خلا میں پانی وغیرہ کی ہونے کا لحاظ کر لیا جائے تو اس کا نام مکان ہے اس لئے کو مصنف نے ان الفاظ میں بران کیا ہے کہ اثالت وعند المتقلمین تیسری مکان کی تعریف متقلمین نے کی ہے کہ برودن موہمون ایک ایسا برود ہے جو موہم ہے مراتباری حصول الجسم فی اس میں جسم کے حصول کے اعتبار سے ایبا تیم پولیوی موسیقی 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 موسیقی